اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات زبان کی امانت کے زیر عنوان جو بحث کی گئی ہے ہم نے اس کے کچھ حصے کا مطالعہ اس باب میں جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے ہر جگہ زبان کے معروف الفاظ استعمال کیے ہیں اور معروف اسالیب اپنائے یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے جب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بے لسانن عربیم مبین نازل ہوا ہے یعنی واضح زبان جس میں کوئی ایش پیش نہیں ہے جس کے مخاطبین اس کو سمجھتے ہیں وہ ان کی اپنی زبان ہے اور جو اسالیب اس میں معروف ہیں جن کو وہ جانتے پہچانتے ہیں قرآن مجید نے انہی کو اختیار کیا ہے چنانچہ اس سے جو قرآن کی تفسیر کا یا قرآن مجید کو سمجھنے کا قائدہ نکلتا ہے اس کی کچھ مثالیں اس کے آخر میں دی گئی ہیں ان مثالوں میں سے ہم نے وَنْنَجْمُ وَشْجْرُ وَشْجْرُ وَشْجْدَانِ اور اِلَّا اِذَا تَمَنَّا ان دو مثالوں کا متعلق کر لیا تھا میں اسی سطر کو پڑھ رہا ہوں اور اس میں ابھی تین مثالیں باقی ہیں جن کا ہم آج متعلق کریں گے وَنْنَجْمُ وَشْجْرُ یَسْجْدَانِ میں اَنْنَجْمُ کے معنی تاروں ہی کے ہو سکتے ہیں اِلَّا اِذَا تَمَنَّا میں لفظِ تَمَنَّا کا مفہوم خواہش اور اربان ہی ہے اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْعِبِلْ میں الْعِبِلْ کا لفظ اُنْتُوں ہی کے لیے آیا ہے پہلی دونوں مثالوں کا ہم نے مطالق کر لیا تیسری مثال سورہِ غاشیہ سے ہے یہ سورہِ غاشیہ قرآنِ مجید کی اٹھاسی نمبر سورہ ہے ایٹی ایٹ اور اس میں اٹھاسی نمبر سورہ سورہِ غاشیہ اس میں جو آیت زیرِ بحث ہے وہ سترہ نمبر آئے تھے اس سورہ میں قرآنِ مجید نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت میں انسان کو کس صورتحال سے ثابتہ پیش آنے والا ہے اس کے بعد اپنے مخاتبین کو توجہ دلائی ہے کہ وہ جن حقائق کا انکار کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں دیکھتے یعنی یہ موضوع ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کیا یہ عبل کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنایا گیا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِيَتْ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے وَإِلَى الْأَرْدِ كَيْفَ سُتِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گیا یعنی یہ قرآنِ مجید نے گویا گرد و پیش کے ماحول کی کچھ چیزوں کو آیاتِ الٰہی کے مشاہدے کیلئے پیش کیا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رہوبیت کی کیا نشانیہ ہیں اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ الْإِبلِ استعمال ہوا ہے جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا اَفَلَا يَنزُرُونَا اِلَى الْإِبلِ كَيْفَ قُلِكَ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا تو موجودہ زمانے میں بھی اور قدیم زمانے میں بھی بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ اونٹ تو بہرال جانوروں میں سے ایک جانور ہے آسمان اور زمین اور پہاڑ یہ تو بڑی غیر معمولی آیات ہیں اس میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ اونٹ کا ذکر کیا جائے کیسے بنایا گیا تو چنانچہ انہوں نے پھر اس کی تعویل کی اور ایک دوسرے معنی اختیار کر لیے لفظِ اِبل کے یہ کہا کہ یہ بادلوں کے معنی میں آتا ہے بادلوں کے معنی میں بھی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بادل بھی اسی طریقے سے جیسے آسمان ہے جیسے زمین ہے جیسے پہاڑ ہیں تو ایک بڑی چیز ہے اس زاویہ نظر سے یہ معنی اختیار کر لیے گئے اور پھر اس کے اوپر بعض لوگوں نے اپنے ترجمے اور تشریح کی بنیاد بھی رکھی ہے تو اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ ترجمہ اور تشریح درست ہے غلط ہے اس میں ربطِ کلام کیا تقاضہ کرتا ہے یہ بحث نہیں ہے اس وقت اس وقت بحث یہ ہے کہ الابل عربی زبان میں اونٹ کے لیے اتنا معروف لفظ ہے اتنا معروف لفظ ہے کہ جیسے اونٹ یعنی یوں سمجھئے کہ جیسے آپ اپنے اردو زبان میں کہتے ہیں اونٹ اور یہ کہکے کے اونٹ ہے کوئی شخص یا یہ بون کر کے اونٹ ہے کوئی شخص کہے اسے بادل مراد ایسا ہی معروف یعنی صورتحال یہ ہے عربی زبان میں اگر کوئی قائدہ مرتب کیا جائے اور اس میں جانوروں کے نام لکھے جائے اور اس میں اونٹ بھی لکھنا پیشنا دے تو یہی لفظ بلا جائے یعنی یہ اتنا واضح اتنا معروف لفظ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ذرا آجنبی لفظ ہے کوئی اس کے دو چار پانچ دس بانی ہو سکتے ہیں وہ لے لیا گیا ہے ایک معروف لفظ میں نے یہ یہ تو تفسیر کی بحث ہے ربط کلام کیا کہتا ہے نظم کیا کہتا ہے آیت کیا کہتی ہے یہ سب کیا ہے یہ جو اصول یہاں میں نے بیان کرنے کی کوشش کیا اس کی روح سے بات سمجھ میں آئے نہ آئے ابل کے معنی اونٹ کے سوا لیے نہیں آسے یعنی قائدہ یہ ہوگا یہ بات سمجھنے کا عمل بات میں کریں گے بات میں دیکھیں گے کہ ہم بات ٹھیک سمجھ رہے ہیں یعنی سمجھ رہے ہیں یہ یہاں موضوع ہے یا نہیں موضوع موضوعیت تلاش کرنے کا کام یہ بات کا کام پہلی بات یہ ہے کہ ادم موضوعیت کے احساس سے آپ لفظ کے کوئی ایسے معنی نہیں لے سکتے اچھا اس میں لوگ کتنی ردی چیزوں کو لے لیتے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر آپ لغت اٹھائیں عربی زبان کا تو اس میں شاد معنی کیا ہے یعنی نجم کے لیے تو لغت اٹھائیں جیسے ہم اس سے پہلے بیعث کر چکے ہیں تو اس میں آپ کو بے تنے کی بیل کے معنی کہیں مل جائیں گے کہیں مل جائیں گے لیکن ابل کی صورت حال یہ بھی نہیں ہے یہ کیوں لوگوں کو خیال ہوا یعنی اس کی وجہ کیا بنی ہے وجہ اس کی یہ بنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب عدبی تحریر لکھی جاتی ہیں تو اس میں بارہا ہم تشبیح کا تمثیل کا استعارے کا اور کنائے کا اسلوب استعمال کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہ قرار دے دیتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں سراحت سے بات کرنے کی بجائے گویا اشاروں میں بات کرتے چلے جاتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی دوسری چیز مستعار لے لیتے ہیں ذہن اور اس کے مقابل اس کو ٹھہرا دیتے ہیں ایسے میں کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے یعنی اس نے کہا تو اب ظاہر ہے کہ یہ استعارہ ہے یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اس کی قوت شوقت بہادری کو شیر سے ذہنم تشبیح دے کر تشبیح کے اسلوب میں نہیں استعارے کے انداز میں بات بیان کر دی گئی تو ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بادل جب امٹ کر آتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ کالِ بادل امٹ کے آرہے ہیں تو ان کو بہت سی تشبیحات دی جاتی ہیں یہ ایک شاعر نے ہمارے ہاں تشبیح دی ہے فیلِ بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے اب یعنی ایسے ہاتھی کی صورت میں جس کے پاہوں میں زنجیر نہیں یہ فرض کیجئے کسی نے مصرہ پڑا کہ فیلِ بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے اب اور اس نے کہا کہ فیلِ بے زنجیر جو ہے اس کے ایک معنی بادل بھی ہوئی تو ایبل کا لفظ عربی زبان میں یا عربی عدب میں سرے سے بادلوں کیلئے استعمال ہی نہیں ہوتا البتہ اونٹوں کے پرے کے پرے سامنے نظر آ رہے ہیں اس سے تشبیح دیتے ہیں بادلوں کو اور یہ تشبیح کلامِ عرب میں ان کے عدب میں شاعری میں بہت جگہ استعمال ہوئی ہے اس سے بعض لوگوں نے اپنی مشکل حل کرنے کے لئے جو ان کی اپنی ذہنی مشکل تھی اس کو حل کرنے کے لئے اس کے یہ معنی لے لیے آیت میں یہ اونٹی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور جو آدمی بھی زبان عدب کا ذوق رکھتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہاں یہ ٹھیک کسی مقوم میں ہونا چاہیے مخاطب اصل میں جس ماحول میں کھڑا ہے اس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی سب سے قریب کی چیز سے پہلے اوپر نگاہ اٹھا دی ہے اور پھر نیچے لاتے ہوئے پہاڑوں سے زمین کی طرف سے لیا گیا تو یہ اصالیب عدب کی اصالیب ہیں یعنی ان کو سمجھنے میں اگر آدمی کو دکت ہو رہی ہو تو یہ الگ بحث ہے لیکن معنی تبیل بھی کیا جا سکتا ہے یعنی یہ نہیں ہو اس میں ایمان کے اس مقام پر کھڑے رہنا چاہیے کہ جس میں آدمی بس اپنے عجز کا اطراف کر لے کہ میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا دوسرے لوگوں کے لیے راکھ کھلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر میرا یا کسی اور کا اجارہ نہیں ہے ہم سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس خدمت میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کر ڈالیں میں نے یہ واقعہ لکھا بھی ہے اور بڑا ہی غیر معمولی ایمان پرور واقعہ ہے سورہ الرحمن کی تفسیر جب ہمارے جلو القدر استاد لکھ رہے تھے تو اس میں یخرج منہم اللولو والمرجان کی آیت اب یہ یخرج منہم اللولو والمرجان میں قرآن مجید اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ پانی کھاری ہو یا میٹھا یعنی میٹھے اور کھاری پانی دنیا میں دو طرح کے پانی موجود ہیں فریش وارٹرز ہیں اور سمندروں کا کھاری پانی ہے تو ان دونوں ہی سے موتی نکلتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جتنی تفسیریں ہیں ان میں یہ حادثہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ سواہلِ عرب کے قریب یا سواہلِ عجم کی قریب زیادہ تر موتی کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ اپنے زمانے کے ایک سائنسی علم کی روشنی میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی بات سمجھ میں نہیں آتی یعنی یہ ہو نہیں سکتا اس کی بقابیل توجیہ آپ اگر پڑھیں گے بہرہ اس کا یہ بہضو نہیں ہے تو لوگوں نے کی ہے وہی کہتے ہیں کہ اصل میں ضمیر بعض اوقات اس طرح بھی آ جاتی ہے اور بارال میٹھے پانی میں بھی تو کھاری پانی ملائی ہوا ہوتا ہے اور اصل میں تو میٹھائی پانی ہوتا ہے جس کے اندر شور ہو جاتا ہے انہی اس طرح کی بات سے باتیں تو انہوں نے جب یہ ساری چیزیں پڑھیں تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ذرا اس کے بارے میں مزید تحقیق کرلو یہ سب لوگ تو بالکل اس پر متفق ہے کہ صرف کھاری پانی سے موتی نکلتے ہیں لیکن میں قرآن مزید کی ضمیر میں بیلی نہیں کروں گا جو یہ تعبیل کر رہے ہیں اس کو قرآن کے انفاظ قبول نہیں کرتے میں یہ لکھ دوں گا تحقیق کرلو اگر انہی کی بات ٹھیک ہوئی تب بھی لکھ دوں گا کہ قرآن کہتا ہے کہ کھاری اور میٹھے دونے پانیوں سے موتی نکلتے ہیں اور اب نہیں تو کل نکل آئیں گے اس مارے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے اور پھر وہ جلال میں آجاتا ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر موتی بھی آ کے مجھ سے کہیں کہ ہم صرف کھائی پانی سے نکلتے ہیں میں نہیں مانتے ہیں یعنی اس جگہ پر آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے قرآن کی زبان کے بارے میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہاں زمین کے ساتھ یا آسمان کے ساتھ ہر کی جانئے سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ بالکل سمجھ میں آتی ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں اپنے اجت کا اطراف کرتا ہوں لیکن ابل تو بھارا اونٹی کے معنی میں ہوتا ہے یہ اصول ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک اور مثال ہے اَفَلَا يَنْظُرُونَا إِلَى الْاِبِلْ مِي اَنِبَلْ کَلَفْ اونٹی کے لیے آیا ہے كَأَنَّهُنَّ بَيْزُمْ مَقْنُونَ مِي بَيْزْ أَنْدُوْهِ کے معنی میں یعنی عربی زبان میں یہ تو بیضہِ مرگ تو آپ نے بھی سنا ہوگا عام طور پر جو حکیم لوگ نسخہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں دو عدد بیضہِ مرگ تو یہ وہی بیض ہے اَنْدِے اس کی جمع ہے اب قرآنِ مجید کے جو الفاظ ہیں یہ بھی دیکھئے اس کو نکال لیجئے آپ پاس قرآن ہوگا سافات 37 نمبر ہے یہ سورہ سورہِ سافات اور اس کی 49 ان چاس نمبر آیت ہے جس طرح قرآنِ مجید میں بہت سے مقامات پر جنت کی خواتین کا ذکر ہوا ہے اس مقام پر بھی ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ وَإِنْدَهُمْ كَاسِرَاتُ التَّرْفِئِئِن ان کے پاس وہاں شرمیلی آنکھوں والی ہوں گی قَانْنَا هُنَّا بَيْزَمْ مَقْنُون گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں اب یہ یعنی بداہر نہیں سمجھ میں آتا کہ چھپے ہوئے انڈے کیا بات ہے یعنی ایک خاتون کو یا اس کے حسن جمال کو یا اس کی خوبی کو آخر چھپے ہوئے انڈے سے تشبیح دینے کا کیا محل ہے لیکن لفظ کا مطلب یہ یعنی مقنون بھی ایک معروف لفظ ہے اربی زبان کا سر مقنون تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں وہیں سے ہماری اردو میں آیا ہے چھپا ہوا سر مقنون صوفیہ کی استعلا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سر مقنون دریافت کر لیا ہے تو مقنون ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے چھپے ہونے کے معنی میں اور بیض کا حال بھی یہی ہے کہ جو جی چاہے کر لی جائے بہرحال بندے ہی ہوتے ہیں یعنی انڈوں کے لیے ایک نہایت معروف لفظ ہے بلکل وہی صورتحال ہے کہ اگر کسی عربی جاننے والے پوچھئے کہ عربی میں انڈوں کیا کہتے ہیں تو یہی کہے یعنی وہی ابل والی صورتحال اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو جب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی تشبیح تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کیا کہا بلکہ وہ ایک روایت بیان کر دیتے ہیں ایک تفسیری روایت بھی اس میں عام طور پر نقل ہو جاتی ہے اور پھر اس سے لوگ راضی ہو گئے عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہترین تفسیر یہی ہو سکتی وہ یہ کہتے ہیں کبھی آپ انڈے کو توڑیں تو ایک انڈے کا جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو اتار دیں تو اس کے اندر ایک لجلزیسی جلی ہوتی ہے یہ اس کو کہا گیا کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اب اس جلی کے لیے بھی عربی میں الفاظ موجود ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ میری کبھی سوئی میں نہیں آسکا کہ اس جلی کے ساتھ تشبیح دہرے میں کیا ندرت تعدہ ہو جائے یعنی ایسی لجلجی سے جلی کو کیا کرے گا ایسی ہوروں کو کیا کرے کوئی تو وہ بھی سوئی میں نہیں آتا بدا ہے کاننا ہننا بیضم مقنون تو یہ عام اس کی تفسیر اب اس کی بھی ایک خاص بجا ہے کیوں ایسا ہوا اس کی بجا یہ ہے کہ یہ جو تشبیح ہے کیا تشبیح ہے نا کاننا ہننا بیضم مقنون تشبیح اور استعارہ یہ بھی اصل میں کسی تہذیب کسی ثقافت اس کے ماہور اس کی روایات سے پیدا ہوتا ہے یعنی یہ جلی میں اور ہوگا یہ پنجاب میں اور ہوگا یہ چیزیں اسی طرح پیدا ہوتی رہتی ہیں اور اس میں جو قریبی ماہور کے بعض پہلو ہوتے ہیں ان کو بس اس ماہور کے لوگ ہی اپیشیٹ کر پاتے ہیں جس زبان میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی بلاغت اس کی فصاحت دونوں کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ اس وقت تو بہران وہی تشبیح دی جائے گی کہ سن کے آپ کا بخاطب پڑک اٹھیں اہی ہوگا وہ حفیظ کی ہے نا بڑی اپسورت ایک بانی ہے اس کی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سلفہ پیتے ہیں یعنی آپ تو لوگ خیرون پیتے ہیں نا کسی ثبانے میں لوگ چرس کا سلفہ پیتے ہیں جو لوگ سلفہ پیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ایک پتہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر کے حصے کو پر رکھ کے جب آگ دکھاتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت سی لاٹ نکلتی تو حفیظ نے اس پر کہا ہے کہ جٹی نا کے چھپڑ وچوں نکلی تو سلفے دی لاٹورگی تو سلفے دی لاٹورگی جو ہے اب یہ ظاہر آئے کہ یہ تو یعنی اس محولی میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے اس کو اگر ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری زبان میں بینے ہی بتایا جائے تو نہ وہ سلفے کی لاٹ کو جان سکتے ہو نہ جٹی کبھی انہوں نے چھپڑ جو نا کے نکل دی لیکھ چی ہوئے تو اصل میں وہ ہمارا جو دیہات کا جہوڑ ہوتا ہے اس میں نہ آتے تھے لوگ اس میں بہنسے اور عورتیں اکٹھی نہ آتے تھے کو موسیقی